بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیلک ایکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بات بتا دوں گا کہ آپ لوگوں کا وہ ڈیٹا ریکاور ہوگا جو آپ لوگوں کارڈ یا یو ایس بی کمپیوٹر میں شو ہوتا ہو بے شک وہ اوپن ہو یا نہ ہو صرف شو ہونا چاہیے تو ہم ساوٹ ویر کون سے یوز کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایسیس ڈیٹا ریکاوری ہے یہ پہلے بھی میں اس کا ایک ٹیٹوریل بنا چکا ہوں وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے دوبارہ یہاں سے لوگ کہتے ہیں ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے تیمور بھائی تو یہاں سے آئیں آپ لوگ بائے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور فری ٹرائل پہ کلک کریں یہاں پہ میں فری ٹرائل پہ کلک کروں گا اور ڈاؤنلوڈ کر لوں گا اور یہاں سے یہ دیکھیں 32 ایم بھی گئے تو یہاں پہ آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو یہ میرا ابھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے بعد نیچے آ جائیں تو ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کیا کرے گا کون کون سا ڈیٹر جو ہے وہ ریکاور کرے گا ڈریڈ فائل کرے گا فارمیٹڈ کرے گا ہارڈ ڈرائیو آپ کی ڈیمیج ہو جائے یو ایس بی کی ڈیمیج ہو جائے یا میموری کار ڈیمیج ہو جائے اس کے بعد وائرس اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ونڈوز وغیرہ کریش ہو جاتی ہے یا کوئی بھی سافٹ ویر آپ کا پارٹیشن آپ کی لوز ہو جاتی ہے اور راو پارٹیشن یا ہیومن ایرر اب یہ جو ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہاں سے آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے اور یہاں سے آپ لوگوں نے یس کرنا ہے انسٹالیشن کے لیے اور یہاں سے آپ لوگوں نے انگلش کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ لوگ انگلش سیلیکٹ کریں اور یہاں سے آپ لوگوں نے نیکسٹ کرنا ہے اب یہ میرے پاس آل ریڈی میں نے انسٹال کیا ہوئے آپ لوگوں نے یہاں سے یس کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس آل ریڈی نہ ہو میرے پاس ہے تو میں یہاں سے نو کروں گا اور یہ میرے پاس فنش ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئے تو اس ویب شیٹ میں اور دیکھ لیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ کمپریشن کون کون سے سپورٹ کرتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ سمپل سا لکھا ہوا ہے لانچ کریں سکین کریں ریکاور کریں میں ابھی آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس کی قیمت دیکھ سکتے ہیں سکسٹی نائن اور یہ اس ٹیم آف ہے تقریباً یہ نوے ڈالر کا ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کو کیا کیا اس میں ملے گا اچھا یہاں پہ نیچے آئے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تمام ڈاکومنٹس آپ لوگ ریکاور کر سکتے ہیں گرافک میں یہ تمام فائلز جتنی امیجز ہیں یہ ویڈیوز میں یہ فارمیٹ ریکاور کر سکتے ہیں آڈیو میں ای میلز میں اور ادھر فائلز میں آپ کی جو زپ رار فائلز اور اس طرح کی جو آئی ایس او فائل اس کے بعد یہاں پہ ڈیوائس پورٹڈ پی سی لیپ ٹاپ ہارڈ ڈرائیو، ایکسٹرنلی ڈس، ایس ایس ڈی ڈیو ایس بی ڈرائیو، مایکرو تمام چیزیں یہ تقریباً ویڈیو پلیئر اور یہاں پہ موبائل ڈیوائسز کو بھی زپ ڈرائیو کو بھی کرتا ہے اور آپ لوگوں پاس کون سا ہونا چاہیے وینڈوز ٹین، سیون کوئی بھی ایکس بھی وزڈا بھی چلتی ہے وہ آگے وینڈوز سرور بھی ہونے چاہیے فائل سسٹم آپ کا ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے انٹی ایف ایس فیٹ تھرٹی ٹو یا کوئی بھی ہے اور سی پی او کم از کم 32 بٹ جو آپ کی وینڈوز انسٹال ہونے چاہیے 32 ایم بی سپیس ہونے چاہیے اور ریم آپ کی 128 ایم بی ہونی چاہیے تو یہ چیزیں ساکفیر کے لیے چاہیے ابھی میں اس کو اپن کروں گا یہاں سے ایزیس ڈیٹا تو یہاں پہ اس پہ کلک کروں گا اور اس کو یہاں سے یس کریں گا چونہ آپ لوگ اس کو اپن کریں گے تو اس طرح ساکفر آپ لوگوں کے سامنے اپن ہو جائے گا اب لوگ اگر اپنی یو ایس بی یا ایس ڈی کارڈ ساتھ اٹیچ کریں گے تو وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو شو ہو جائے گی اب فرصد کریں کہ میں کوئی اپنی یو ایس بی ایک اٹیچ کرتا ہوں کمپیوٹر میں تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اٹیچ ہوئی ہے یا شو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ابھی میں نے اٹیچ کر دیا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ شو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسک انفارمیشن اور یہ دیکھیں یہ ہماری یو ایس بی ڈرائیو جو ہے وہ اس نے شو کر دی اس کا ڈیٹا ریکاور کرنا ہے تو یہاں سے آپ لوگ اس کو سکین کر سکتے ہیں اور اس کی سکیننگ سٹارٹ کر دے گا میں یہاں پہ اس کو سکین کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جتنی فائل اس میں ہوں گی یہ دیکھیں کیونکہ سکین میں ہی آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ مل جاتا ہے تو آپ لوگ یہاں سے ریکاور کر لیں اس کو میں یہاں سے سٹاپ کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میری فائل ہے یہ میرا فولڈر تھا اور اس کے بعد یہ ویڈیوز اور یہ اس کے اندر فائل ہے یہاں پہ اس کے اندر آ جائیں یہاں پہ اور یہ ویڈیو میں نے اگر کرنی ہے ریکاور یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس نیچے آپشن آرہا ہے ریکاور کا تو یہاں پہ یہ دیکھیں recover پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ لوگ کسی بھی جگہ پہ save کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لوگ save کریں فرض کریں میں desktop پہ کرتا ہوں اور یہ recover ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس کی کی وغیرہ لگا لینی ہے اگر free ہے تو آپ لوگوں کو recover کرنے time مسئلہ ہو گئی ہے تو اس طرح آپ لوگ اپنی کوئی بھی چیز جو ہے آسانی سے recover کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر اس کا preview وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں کتنے mb کی ہے یہ تمام wave file اور یہ آپ تو آسانی سے آپ لوگ اس طرح اپنا ڈیکٹر جو ہے وہ recover کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا ہے کہ زیادہ دفعہ آپ کا یہ نہ ہو کہ override data ہوا ایک چیز delete کی اس کے اوپر دوبارہ دوسری کی تیسری کی چوتھی کی تو پھر اس طرح اس صورت میں آپ لوگوں کا data جو ہے وہ مشکل recover ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی thanks for watching موسیقی